یہ میرے ملیشیا سیریس کی تیسری ویڈیو ہے اور یہاں پہ ہم دلی کے بجائے جو ہے اڈیسا سے ملیشیا کی یاترہ کر رہے ہیں اور میں نے یہاں پہ پورا ڈیٹیل بتایا ہے کہ اڈیسا منہ کی سوٹل میں رکا تھا کہاں رکا تھا اور کتنے بجے میرے اڈیسا سے ملیشیا کی فلائٹ تھے اور کتنے بجے میں جو ہے ملیشیا پہنچا ہوگا تھا اس نے پورا ڈیٹیل دیا ہو گیا ہے آپ اس ویڈیو کو پورا سانتی سے دیکھئے اور آپ کو پوری یاترہ سمجھنا آئے گا آپ کو ادھیک جانکاری لینی ہے اب مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا بلکل نہ بھولیں اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ہی میری فیس بک پیچ کو بھی جوائن کرنا بلکل سے نہ بھولیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو میں آیا تھا اڈیسا میں اور اڈیسا میں میری پرسنل میٹنگ تھی میٹنگ ہو گئی ہے فینیس اور اب ہم پلان کر رہے ہیں جانے کے لیے ملیشیا کیونکہ میرا ملیشیا اور سنگاپور کا پہلے کا بھی ٹکٹ تھا اور میں کافی اپنے کام کی وجہ سے جانے ہی با رہا تھا تو میں نے سوچ آپ جانے کا پلان کر لیتے ہیں کیونکہ اب میرے ویجائوں میں زیادہ ٹائم نہیں بجھا تھا میں یہاں پر جو ٹکا تھا جہاں پر رکا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ روم کیسا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ طرح سے ایسا روم تھا اور یہاں پہ دیکھئے میرا بیگ پڑا ہوا ہے یہ میرے کپڑے اس میں بھرے پڑے ہیں اس میں میرا یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیپ ٹاپ ہے اور یہ والیٹ ہے میرا موبائل ہے اور باقی اسی بھیج آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سے درگھٹنا ہوئی یا درگھٹنا نہیں کر سکتے جو ہے منوہر پرکر جی کا نگھن ہو گیا اس کے لیے جو ہے کافی دکھ ہمیں بھی ہوا اور بھگوان ان کی آتما کو شانتی دیں اور باقی یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہے گھٹروں کا ایسا یہاں پہ لوگیشن دیا تھا انہوں نے اور باقی ٹھیک تھا تھا ہوتر یہاں پہ میں نے یہاں پہ ایک دن مستے کیا اچھا لگا ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں اور میں اب یہاں سے چلوں گا بیجیو پٹنایک جو ہے ائرپورٹ پھر وہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گا کی کیسے ہم ملیشیا کے ائرلائنس پہ ہیں اور میری جو ائرلائنس ہے وہ رات کے سمیں ہے ٹھیک ہے رات کے گیارہ بچ کے پچپن منٹ پہ وہ ملیشیا کے لیے نکلے گی ٹھیک ہے اور صبح چھے بجے پہنچے گی ہلاکہ تو ابھی جو ہے ہم یہاں سے گوٹل سے نکل چکے ہیں اور جا رہے ہیں ائرپورٹ کی طرف ہمارے ساتھ میں یہ ہمارے بردر ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کے جایدیو بھائی ہے اوریسا سے اور سر آپ کے یہاں ہیلو اڈیسا میں کیا بولتے ہیں ہیلو اڈیسا میں کیا بولتے ہیں ہیلو اڈیسا صبح اڈیسا تو صبح اڈیسا کر کے بولتے ہیں ہیلو اڈیسا بولتے ہیں تو اچھا لگا باقی ایک چیز مجھے جو دیکھنے کو ملی اڈیسا میں سب سے زیادہ سانتی بہت ہے یہاں پہ ڈلیا اور جگہ کے پیکچھا سانتی بہت ہے میں تھوڑا آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں ہیلو اڈیسا آپ دیکھئے یہ اس میں نو دس بج رہے ہیں یہاں پہ دس بج رہے ہیں لگ بگ اور روڈ کتنا سانت ہے ایسے دن میں بھی ہوا تھا بیلڈنگیں بھی چھوائے تھوڑا چھوٹی چھوٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنی آسانی لوگ سانت ہیں کام کر رہے ہیں اپنا آگے میں تھوڑا آپ کو اور بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد میں ہم سیدھا ملیشیا چلیں گے اس کے بعد میں وہاں کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کیسا ہے وہاں کا محول میکنی ٹ니다 ہم نے دیکھا ہی интерی계 بھی dec mnehmer وہاں کا مزور لے چھوٹی گے ہمیں ٹھٹی جے ہم inverまی ie klن کو کشاہ بید لمیكن، کام کر رہے facebook آبی جرگ کسی دوسفر ہمیں ڈالر چینج کرنے کے لئے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا گلتے ہیں ڈالر چیئے تھا ابھی ملیشیا سنگاپور کا ڈالر ملیشیا میں تو تھوڑا نہیں چلے گا تو مجھے تھوڑا ملیشیا کے لئے چیئے تھوڑا سنگاپور کے لئے ٹھیکھ کیے تھے ڈالر چیئے ڈالر چیئے ملیشیان کا ریمز بولتا ہے نا رنگیٹ اپنا سو روپے کا ادھر کتنا بنتا ہے سر اس سے کلپیلیشن کریں گے تو آپ کو اپنا ماما بایا ہے کیونکہ جی ایش کی ہوتا ہے جو جی ایش کی اور کمپنی تیل سائنس ہوتا ہے نا اگر ساو روپے یا بتایا ہے کہ ہم جی ایش کی بینیوں کی ہوتا ہے وہ اگر ڈیویٹ کریں گے تو ہوتا ہے نہیں ایدھر سے لینے پہ فائدہ ہے یا ادھر سے لینے پہ چلی موسیقی 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 دیکھیں یہ دور تو بہت ہے ابھی میں اپنے یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں اور دیکھیں میں آپ کو دیکھنے یہ گشش کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو دیکھنے یہ گشش کر رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو دیکھنے یہ گشش کر رہا ہوں اس کے بعد ہی ہم آگے آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے دیکھیں میں آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے ابھی ہمارے ہمارے پرینڈ بن گیا ہے اپنے بینگلورو سے ہے اور مجھے کافی کچھ گائیٹ کر رہے ہیں آپ کیا نام ہے بودھے میں نے مرشا عباس اور میں بینگلور اس کے لئے میں ہر پرینڈ چلیے سیٹ اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے امیگریشن پوائنٹ سے ہم باہر آئے ہیں اور اس کے بعد میں یہ ایریا ہے جہاں سے ہم اپنا لگیج بگر ہے کبر کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے ہم نکل کے سیدھا جائیں گے کہ ہمیں ٹیکسی کہاں سے لینا ہے اب یہ سوکر کا ٹائن ہے ہی رہے ہیں ہمیں پانچ بج رہے ہیں اور یہاں سات بجے سے اوپر ہو رہا ہے دونوں سے میں ٹائن میں دو سے ٹین گھنٹے کا فرہت ہے اور میں نہیں ہوں تو میرے بردر مجھے کافی کچھ سپورٹ کر رہے ہیں یہ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں اور میرا ہر ٹائن میں یہاں تو اس طرح سے دیکھئے میں جو ہے ملیشیا پہنچ گیا اور وہاں پہ میرے ایک یہ تمین لادو کے فرینڈ تھے وہ فرینڈ بن گئے اب وہاں پہ یہ بات آئی کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں اپنے ہوتل چائنیا تاؤن تو ٹیکسی کی بات کیا تو ٹیکسی جو ہے ایک ہزار روپے سے زیادہ پڑ رہا تھا پھر میں نے پلان کیا کہ کیوں نہ بس سے جائے گا اگر آپ کو بس سے جانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا وہاں پہ آپ کو نیچے ڈاؤن میں جو ہے سیڑھیوں سے یا لفٹ سے جانا پڑے گا اور وہاں پہ آپ کو ملے گی بس جو کی ساڑھے تین سو روپے انڈین لے گی اور آپ کو کئیل سینٹر میٹرو سٹیشن چھوڑ دے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہاں کی بس ہے جو کی آپ کو کئیل میٹرو سٹیشن لے جائے گی اور وہاں پہ یہ تین سو یا ساڑھے تین سو روپے لگ بھگ انڈین بنتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو اتار دے گی صوبہ کے ساڑھے ساتھ بج رہے تھے وہ چیز یہاں پہ میں نے دکھانے کی کوشش کیا اور کس طرح سے بس میں جو ہے سیکیورٹی کے انتظام ہے کیمرے بغیرہ لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی کچھ اچھا ہے اور یہاں سے بس جاتی ہے اور لگ بھگ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں کیل سینٹر چھوڑ دیتی ہے جہاں پہ کیل سینٹر پہ آپ کو اوپر جانا ہے انڈین کرنسی کی بات کرے تو لگ بھگ تیس روپے کا آپ کو کوپن ملے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹرو کا کارڈ ملتا ہے اور وہ آپ لے کر کے جا سکتے ہیں میں کیل سینٹر سے پاسا سینی جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے وہاں کا میٹرو اور میں نے اس میٹرو میں بیٹھا بیڈیو اے لاؤڈ نہیں تھا پھر بھی تھوڑا بہت میں نے کسی طرح کیمرے سے بنایا اب یہاں سے میں جاؤں گا کیل سینٹر سے پاسا سینی جو ایریہ ہے وہیں کے بغل میں چائنہ ٹاؤن ہے اور چائنہ ٹاؤن پہ میرا ہوتل تھا چائنہ ٹاؤن ایک ایریہ ہے جہاں پہ چائنیز آئٹم بکھتے ہیں چائنہ والوں کا پورا مارکٹ ہے وہاں پہ انڈینز یا کسی بھی اور کنٹری والوں کا کچھ ہے نہیں اور اگر انڈین کا بات کریں گے تو آپ کو لیٹل انڈیا میں جانا پڑے گا جہاں انڈیا اور نیپال کے لوگ ہیں چونکہ انڈیا اور نیپال کافی ایک دوسرے میں سیمیرل ریلیشن ہے اور ان کے بیچ میں کافی اچھا سب کچھ ہے تو وہ ان کی مارکٹ ایک جگہ ہے اور جبکہ چائنہ کی چائنہ مارکٹ ہے تو یہ آپ جو پلیس دیکھ رہے ہیں یہ پاسا سینی میٹر سیسن سے بیچ کا ہے وہاں سے تیسرا یا چوتھا میٹر سیسن ہے پاسا سینی کا اور آپ کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ پاسا سینی میٹر سیسن کیسے یعنی اگر آپ ائرپورٹ پہنچتے ہو اور ائرپورٹ سے اگر آپ کو بائی بس جانا ہے تو کسی سے پوچھیں مجھے کئیل سینٹر جانا ہے کئیل سینٹر آپ کو بس چھوڑ دے گی جہاں پہ بس آپ کو چھوڑتی ہے جسٹ اسی کے اوپر جو ہے کئیل سینٹر کا جو ہے میٹر سیسن ہے اور وہاں پہ آپ کو پاسا سینی جو پلیس ہے اس پاسا سینی پلیس پہ آپ کو اترنا ہے اور وہیں بگل میں آپ کا چائنہ ٹاؤن ہے تو اس طرح سے یہ ویڈیو اتنا ہی میں نے بنایا ہے اور یہ تھی پوری کیسے ہم دلی سے جو ہے اڑیشا اور اڑیشا سے جو ہے ملیشیا گئے ہیں اس کا پورا یہاں پہ میں نے بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد میں جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ ملیشیا کے مارکٹ کی ہے اور وہاں کے کلچر کے بارے میں ہے اور وہاں پہ ہم نے کہاں کہاں پہ گھوما اس کا ویڈیو ہے تو اس کا لنک نیچے اور لیبل ہے اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز اور اگر آپ کو زیادہ نولیگ چاہیے اور میرا کونسا کس کنٹری پہلے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ویڈیو سے پہلے آپ جاننے کے لیے مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیجے اور ساتھ میں جو ٹریولنگ کا فیس بک پیج ہے اسے بھی لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا وہ بلکل نہ بھولیے اور ساتھ میں یہ ویڈیو جادہ جادہ لوگوں کو سیئر کریں اپنے فرینڈوں کو جس سے ان کو ملیشیا جانے میں جو ہے مدد مل سکے اور باقی یہ ویڈیو میں اتنا ہی ہے پھر ملتے ہیں ایک اچھے اور ایک سچے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بابائی ٹیک کیر تھانکیو ویری مچ ملتے ہیں